اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ہری مرچیں قیمہ جو آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بناوں گی ایسے تو ہر گھر میں ہی تقریباً بنتا ہے لیکن میں آج آپ کو مختلف طریقے سے سکھاؤں گی اور یقیناً آپ کو یہ بہت زیادہ آسان لگے گا بہت مزیدار بنتا ہے تو اس کے لئے جو میں نے چیزیں لیئے ہیں میں نے ہاف کے جی قیمہ لیا ہے بیف کا ہے یا آپ چکن وغیرہ کا بھی لے سکنے ہیں مٹن کا بھی لے سکنے ہیں جو چاہے ہیں ہاف کے جیے باریک قیمہ ہے اور اس کے لئے میں نے پیازیں لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیازیں ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے چار ٹیبل سپون دہی چار سے پانچ ہری مرچیں باریک کاٹ لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابار یہ ہر ادھنیا اور ڈرائی انگیڈینٹس میں لائل مرچوں کا پارڈر ون ٹی سپون یا ہزبے پسند اور ہیز تار سے نمک ون ٹی سپون یا ہزبے پسند گرم مسالہ ون ٹی سپون یہ میں نے فریش کوٹا ہے آپ کے پاس اگر پارڈر بنا ہو تو آپ کو ڈال لیں اور یہ کچھری پارڈر ہاف ٹی سپون اب یہ اس میں سب سے پہلے لسن دھدک ون ٹیبل سپون یہ میں بھی آپ کو دکھانا بول گئی تھی یہ ڈالیں اور ہری مرچے یہ ڈال دیں تھوڑی سی بچالی ہیں میں نے گارنش کے لیے ہر دنیا یہ بھی اس میں ڈال دیں ادرک یہ بھی ڈال دیں اور ہی سارے ڈرائی انگیڈینٹس یہ بھی سب اس میں ڈال دیں دہی چار ٹیبل سپون لیا ہے میں نے ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے سب کو نکس کر کے رکھ دوں گی میں ایک سائٹ پہ اور جتنی دیر میں میں اس کو بس رکھوں گی اور بہت زیادہ دیر اسے مرینیٹ نہیں کرنا ہے بس جتنی دیر میں آپ کی دوسرا اپنا کام سٹارٹ کریں پیاز وغیرہ رکھیں میں اکتنی دیر میں یہ رکھا رہے گا ایک سائٹ پہ میں اسے رکھ دوں گی اور اب میں پیاز کو ساتے کروں گی اوئل ڈال دیا ہے میں نے اوئل ہلکا گرم ہو گیا اب میں اس میں پیاز جال دیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے بہت ہلکا سا بس ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے پیاز سوفٹ ہو چکی ہے اور اب اس میں میں یہ قیمہ ڈال رہی ہوں بسمیدہ اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے اب میں اس اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھکنا لگا کے تھوڑی دیر کے لیے میڈیم سے تھوڑی کام آج کر کے چھوڑ دوں گی پیاز کو سوتے کرنے کے بعد اس میں قیمہ اچھی طرح سے مکس کر کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے اور اس نے کافی پانی چھوڑا تھا اور اسے ایک دو دفعہ بیچ میں میں نے الٹ پلٹ کر دیا تھا ڈھکنا ہٹا کے ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایسا ہی پکے جا رہا تھا اور پھر اب یہ دیکھیں اب یہ بن چکا ہے اور اگر آپ کو اس میں مسالہ بڑھانا ہے تو ٹیمارٹر اگر آپ نے مکس کرنے تو اس سٹیج پہ آپ اس طرح سے ٹیمارٹر باریک باریک کٹ کے بیچ میں ڈالیں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو ہلکا سا پانی کا چھیٹہ ٹیمارٹر پر ڈالیں اور اگر ٹیمارٹر رسوا لیں تو ایسے ہی اسے تھوڑی دیر کے لیے دو تین میلے کے لیے دھت دیجے اور پھر اچھی طرح سے ٹیمارٹر کو میش کر کے اس طرح سے کر لیجے میں ٹیمارٹر نہیں ڈال دی ہوں میرے گھر میں سب اسی طرح سے پسند کرتے ہیں اسے سہری میں ہماریاں بہت پسند کیا جاتا ہے پاراتھے کے ساتھ پوری کے ساتھ یا چپاتھی کے ساتھ تو اس طرح سے اب یہ بھون گیا ہے پورا اور اب میں اس کو سرونگ پلیٹ میں نکالوں گی اور اس کا جو کل ٹوٹل ٹائم ہے کوکنگ کا وہ تھرٹی منٹ سے ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور دوسری بات یہ میں آپ کی بتا دوں ٹیپس بھی میں آپ کو بیچ بیچ میں دیتی رہتی ہوں تو اس کی مین ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ اس کو دھوئیں خیمے کو اس کی پوری ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو باریک چھلنی میں رکھ کے دھوئیں اور تھوڑی دن نیچے کوئی گہرا پیالا رکھ دیجئے چھلنی اس کے اوپر رکھ دیجئے تاکہ وہ جو لال لال پانی ہوتا ہے بلٹ کا وہ سارا نکل جائے جب وہ نکل جائے گا اس کے بعد آپ کی کوئنگیں سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی قیمے میں بلکل بھی ہیک نہیں ہوگی بہت اچھا خوشبودار قیمہ بنے گا اس وقت اس کی بہت اچھی سی خوشبہ آ رہی ہے اور اب میں آپ کو سرورنگ پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ ہمارا حریم اٹھے قیمہ تیار ہے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے ٹرائی کرنے کے بعد تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کچھت و دمہرا کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ریسپی تک اللہ حافظ